ڈیسٹریک پبلک سکول بہاول نگر میں تین روزہ سالانہ سپورٹس گالا کا انکال ڈیوپٹی کمیشنل زوفکار احمد بھون مہمانیں خصوصی تھے ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈیوپٹی کمیشنل ریوینیو بھی موجود تھے طلبہ اور طالبات نے اس موقع پر کرکٹ، دور اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیا بچوں نے پیٹی بھی پیش کی کہ ڈیوپٹی کمیشنل زوفکار احمد بھون نے انیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لئے کوشن ہے پنجاب بھر میں محکمہ سپورٹس کلبز کی ریجیسٹریشن کر رہے ہیں سکول اور کالیجز میں کھیلوں کے انعاقات سے اچھے کھلاڑی تیار ہو سکتے ہیں ڈیوپی ایس کے پرنسپل پروفیسر شفیق عمل کا کہنا تھا کہ نوجوان نصر کھیلوں کے ذریعے راہ روی سے بچ سکتی ہے کھیلوں کی سرگرمیاں بروز جمعے تک جاری رہیں گی پنجاب حکومت کے پروگرام آپ گاؤں چمکیں گے کا جہزہ اجلاس ڈی سی او آفیس بہاول نگر کی کمیٹی روم میں ڈیوپٹی کمیشنل زوفکار احمد بھون کی صدارت میں منقید ہوا اجلاس میں اڈیشنل ڈیوپٹی کمیشنر جنرل زہور حسین اسیسٹنٹ کمیشنر سیسٹرم نیٹورک ایڈنیسٹریشنز ڈیوپٹی ڈیریکٹر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر لوکل گورمنٹ چیف افیسل زیلہ کانسل سمیت ریمنیو افسران بھی شریک تھے جہزہ اجلاس سے اپنے خطاب میں ڈیوپٹی کمیشنر زوفکار احمد بھون کا کہنا تھا کہ آپ گاؤں چمکیں گے حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اسیسٹنٹ کمیشنر ڈیوپٹی ڈیریکٹر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر لوکل گورمنٹ اور ریمنیو افسران اپنے علاقے میں پروگرام کے تمام امور کی کڑی نگرانی کریں جماعت اسلامی پاکستان رائیون سے کارکنان کی جانب سے پریس میٹ پروگرام منعقت کیا گیا جس میں رائیون کے تمام پریس کلپس کے ممبران و احتداران نے شرکت کی جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار ایمین نے زبیہ اللہ بلگن اور امیدوار ایم پی اے ڈاکٹر شفقت محمود اور دیگر احتداران نے صحافیوں سے گفتگو کی پریس میٹ پروگرام میں زبیہ اللہ بلگن اور ڈاکٹر شفقت محمود سے صحافیوں نے علاقہ کے مسائل پر سوال و جواب کیے زبیہ اللہ بلگن کا کہنا تھا جماعت اسلامی میں کرپ آدمی اور کرپشن کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا ہم پر ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر ہمار بھی جائیں گے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا مقصد خدمت خلق ہے اور وہ ہم جاری رکھیں گے ڈاکٹر شفقت محمود نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آئیونٹ سے کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نمائش نہیں ہمیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا اور ہم کرتے رہیں گے پروگرام کے اختتام سے پہلے عبداللہ بڑھ صاحب نے دعا خیر کروائی اور کارکنال کی جانب سے صحافی بھائیوں کے لیے پرتکلف آئی شیعہ کا احتمام بھی کیا گیا موسیقی لیکن پارک نہیں رائیونٹ کو کوئی پارک نہیں ملا اس کے علاوہ اور بھی سکول پہ بھی ان لوگوں نے ایم پی اے کے لوگوں نے قبضہ کیا الحمدللہ جماعتی اسلامی نے وہ سکول کا قبضہ بھی چھڑایا اور بلکہ اس پر سکول بھی بنایا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملکل انشاءاللہ رائیونٹ کے مسائل کو حل کریں گے اور ہمارا چوبیس گینٹے ہم آپ کے سامنے ہیں اور آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں میں دو دفعہ کاؤنسلر بھی آپ کو پتا ہے رہ چکا ہوں الحمدللہ ہمارا ماضی بیداغ ہے اور انشاءاللہ جو آپ کو ہم نے یہ کینڈیٹ دیئے ہیں ان کا بھی ماضی بیداغ ہے یہ امیر ہیں تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا وقت بچانے کے لیے کوشش یہی کی جائے گی کہ ہم مقصر اپنے ایجنڈی کو رکھیں اور آپ سے زیادہ سے زیادہ باتیں کر سکیں میں اپنے کینڈیٹ محترم ڈاکٹر شفکت میں موسیٰب کا تعرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی جب طالب علم تھے تو ایک یونیورسٹری کے ناظم تھے اور جب یہ لاہور میں اقبال ٹون میں ریائش پذیر تھے تو وہاں پر بھی یہ ماشاءاللہ ان کی انتظامی صلائیتیں ایسی تھیں کہ یہ اقبال ٹون میں ایک نائب ناظم کے ایک یو سی کے نائب ناظم بھی رہے ہیں ان کا سیاسی بیگرانڈ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا انتظامی صلائیتوں کے بہت بڑے مالک ہیں کاروبار ان کا یہ بائی کوٹ ہمارے اور حال کو ساتھ لے کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا اب عوام کے ذمہ ہے کہ کمپیریزن کرے پچھلے بیس سال تیس سال تمام پارٹیوں اور آج تک کس پارٹی نے پاکستان کو اور پاکستان سے کیا چھینہ پاکستان کو آگے لے کے گئے اور آپ کے سامنے اپنی کو فیور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ظاہرے سارے نمائع چہرے رائیوڑ کے یہاں میں تشریف فرما ہے سب کونسیٹنسی کا بزنس سلطہ ہے نیجی کالج پپلان کے زیر اعتمام ویلکم پارٹی کا اعتمام کیا گیا جس میں کالج کے طلبہ نے خوبصورت انزاز میں مارشل آرٹس ٹیبلیو مزاہہ خاکے اور لوک رکس کا خوبصورت مزاہرہ پیش کیا مزید عوال جانتے ہیں اپنے نمیندے مذر نیازی کی اس ریپورٹ میں پپلان کے نیجی تعلیمی ادارے کی جانے سے طلبہ کے اعزاز میں ویلکم پارٹی منعکت کی گئی تقریب میں کالج کے اعزازہ طلبہ اور بہمانوں کو پرنسپل چاند نوید کی طرف سے بازاب تاشیل اور اعنامات سے نوازا گیا طلبہ کی جانے سے مزاہیہ خاکے اسلائی ڈرامے بیتبازی لوکل گیت اور مقامی رخص کا بہترین مزاہرہ کیا گیا اس موقع پر پرنسپل چاند نوید نے کہا ہمارا نیجی کالج پپلان ایک بہترین ادارہ بن چکا ہے ہمارے کالج نے ہمیشہ سرگودہ دویزن میں نمائی مقام حاصل کی ہے اس موقع پر ڈریکٹر کالج جناب سجاد سعید کان نیازی نے کہا کہ میہوالی سابقہ دوار میں مختلف شعبوں میں دی جانے والی سیس پر میرٹ کے مطابق پورا نہ اتر سکنے سے اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا تھا اب پاکستان بھر میں ہمارے اچھے تعلیمی اداروں کی بدولت ہمارے سٹوڈنٹس کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں سجاد سعید نیازی نے طلبہ اور اسازہ کے تعلیمی نتائج اور فیسٹا کے انقاد کی کعوشوں کو خوب سراہا وادی نیلام آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کو ایک سال مکمل ہو چکا ابھی تک عمامی نمیندے فنڈز سے محروم ہیں اس حوالے سے لوکل کانسلر نسیل الدین مول کی میزبانی میں ممبران ڈیسٹرک کانسلر لوکل کانسلر یوت کانسلر لیڈی کانسلر کا کنونشن منعقد کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وادی نیلام آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کو ایک سال مکمل ہو چکا ابھی تک عمامی نمیندے فنڈز سے محروم ہیں آج اس حوالے سے لوکل کانسلر مصیر الدین مول کی میزبانی میں آٹھ ہم کام کے مقام پہ ممبران ڈیسٹر کانسلر لوکل کانسلر یوت کانسلر لیڈی کانسلر کا کنونشن منعقد کیا گیا کنونشن میں چیرمین زیلا کانسل بلدیات چیرمین جونین کانسلر ممبران زیلا کانسلر ممبران لوکل کانسلر کے علاوہ سابق انی دعار اسمبلی علیہ آسان نیا اخلاق رسول شامل ہوئے بلدیاتی ممبران کو افکارات فانڈ کی آدم فرامی اور نیلم کے بنیادی مسائل پہ تفصیلی بیعث بھی گئی جی